ایک جذبہ ایسار کی تصویر ہے ایک جذبہ ایسار کی تصویر ہے ایک درخشان خواب عبراہیم کی تعبیر ہے ذات محترم حیرت سیدنا عبراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہر حکم پر لبیق کہا اللہ تعالیٰ نے رشاد بھمایا وَعِذِبَتَ اللَّا عِبْرَحِيمَ رَبُّهُ بِقَلِمَاتِ اِن فَاتَمَّهُمْ اور جب ہم نے عبراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات سے آزمایا فَاتَمَّهُمْ تو فرمایا کہ آپ امتحان کے اندر کامیاب رکامران ہوئے جتنے بھی امتحان لیے دنیا کے اندر بندے کو چار چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے بندے کو مال سے بڑی محبت ہوتی ہے جان سے محبت ہوتی ہے اولاد سے محبت ہوتی ہے وطن سے محبت ہوتی ہے یہ چار چیزیں جن کے ساتھ خطری طور پر نسان کو محبت ہے اور عبراہیم علیہ السلام میں چاروں چیزوں کو رب کی رضا کے لیے ہر ایک چیز کو قربان کر دیا نہ جان کی پرواہ ہے نہ مال کی پرواہ ہے نہ اولاد کی پرواہ ہے یہاں تک کہ نہ وطن کی پرواہ ہے ہر ایک چیز کو رب کی راہ پر قربان کر دیا اگر بات کریں مال کی تو آپ نے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر قربان کیا تفسیر والبیان کے اندر اللہ میں اس ملکی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال بہت زیادہ تا فرمایا یہاں تک کہ آپ کے بکریوں کے پانچ ہزار ریوڑ تھے پانچ ہزار ریوڑ ہیں تو اندازہ کرے بکریوں کی تعداد کتنی ہوگی پانچ ہزار بکریوں کے ریوڑ ہیں اور جو ان کی نگرانے کرنے والے کتے ہیں ان کے گلے کے اندر سونے کے توپ ڈالے ہوئے اب پانچ ہزار بکریوں کے ریوڑ ہیں ایک دن فرشتوں نے حضرت گی یا رب العالمین تیرے پیارے ابراہیم علیہ السلام تجھ سے اس وجہ سے زیادہ پیار کرتے ہیں کہ تُو نے ان کو مال بہت زیادہ تا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں اگر میں اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو مال نہ بھی عطا کرتا کہ اس کے باوجود بھی پھر بھی میری ساتھ محبت اور اظہار کرتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں اس وجہ سے مال کے وجہ سے نہیں بلکہ صرف میری رضا کیلئے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو فرشتوں نے حضرت گی یا رب العالمین اگر اجازت ہو تو ہم تیرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کر لے اللہ نے فرمایا جاؤ میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کر لو تو یہ فرشتہ انسانی لباس کے اندر آیا کہ ابراہیم علیہ السلام بکرییں چرا رہے اور خدام ساتھ ہیں اور نگرانی کرنے والے کتے وہ نگرانی کر رہے پانچ ہزار بکریوں کرے وڑھے فرشتہ انسانی لباس کے اندر آیا اور آ کر کرتا ہے جب اس نے یہ تصویر پڑھی اللہ دبارک و تعالیٰ کا نام لیا ابراہیم علیہ السلام کے اندر جو محبت تھی اس نے جوش مارا اور کہا کہ اے اللہ کے پیارے بندے کیونکہ انسانی لباس کے اندر آیا تھے تو فرمایا کہ تو نے میرے یار کا میرے محبوب کا نام لیا ہے ذرا ایک مرتبہ پھر مجھے میرے یار کا نام سنا دے مجھے میرے یار کا نام سنا دے تو وہ فرشتہ جو انسانی لباس کے اندر آیا تھا کہنے لگا کہ پہلے تو میں نے نام لیا تھا اپنی مرضی سے اب لوں گا میں آپ کی مرضی سے تو اگر مجھے کچھ حطا کریں گے تو پھر میں آپ کو آپ کے یار کا نام سناؤں گا ابراہیم علیہ السلام نے شاہد ہم ہے کہ پھر ایسا کرو جو میرے بکریوں کے پانچ ہزار ریون ہیں ان میں سے آدھے ریون بکریوں کے تم لے لو مجھے میرے یار کا نام سنا دوں اللہ حکم تو فرشتہ پھر پڑتا ہے سبوہن قدوسن رب الملائکت و روح جب اس نے یہ نام پڑھا ابراہیم علیہ السلام نے پانچ ہزار بکریوں کے ریون میں سے آدھے ریون اس کو دے دیئے تو ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے پھر آواز دیتے تو یار ایک ابراہیم علیہ السلام پہتا ہے پھر مجھے میرے یار کا نام سنا دے فرشتہ پھر آیا اور آکر کہتا ہے کہ اب بتائیں اب مجھے کیا جائیں گے تو معایا کہ جتنے بکریوں کے ریون باقی رہے گے یہ بھی سارے لے جا مجھے میرے یار کا نام ایک بار پھر سنا دے اس نے پھر پڑھا سبوہن قدوسن رب الملائکت و روح ابراہیم علیہ السلام نے جو باقی بکریوں کے ریون بچے تھے وہ بھی اسے دے دیئے اب وہ سارے پانچ زار بکریوں کے ریون ہانکتا ہوئے وہ فرشتہ لے کر جا رہا ہے تو ابراہیم علیہ السلام پھر پیچھے سے واد دیتے تو یار ایک مرتبہ پھر تو مجھے میرے یار کا نام سنا دے تو فرشتہ آج کا نلگہ ابراہیم پہلے تو آپ نے بکریوں کے ریون مجھے دے دیئے تھے اب تو آپ کے پاس ہے کچھ نہیں مجھے کچھ دیں گے تو میں آپ کو آپ کے یار کا نام سناوں گا ابراہیم علیہ السلام نے شاہر خمایا بکریوں کے ریور تو تم نے لے لیے لیکن بکریوں کے چرانے کے لیے چرواہ تو چاہیے مجھے اپنے چرواہ رکھ لے مجھے میرے یار کا نام سنا دے مجھے چرواہ رکھ لے مجھے میرے یار کا نام سنا دے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مال کی پرواہ نہیں کی بلکہ مال کو رب کے نام پر گروبان کر دیا تو فریشتہ آکر کہتا ہے اے پیرہ ابراہیم میں تو آپ کا امتحان کرنے کے لئے آیا تھا کہ آپ مال کے وجہ سے رب سے پیار کرتے ہیں یا صرف آپ بغیر مال کے بھی رب سے پیار کرتے ہیں تو میں نے دیکھ لیا ہے مال نہ بھی ہو آپ پھر بھی اپنے رب سے پیار کرتے ہیں دوستہ راہ کجا کنی محروم تو کے بعد دشمنہ نظرداری تو تو دشمنوں کو بھی محروم نہیں کرتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب اپنے دوستوں کو محروم کر دے تو مال کی پرواہ نہیں کی پھر آئیں جان کی باری آتی ہے نعرے نمرود کے شولے آسمان سے باتیں کریں ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے اندر باندھ دیا گیا ہے اور منجنی کے اندر باندھ کے جب آگ کی طرف پھینکنے لگتے ہیں اب جان کی پرواہ نہیں کی بلکہ رب کے نام پہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتے ہیں اور ادھر جب آگ کے قریب پہنچنے والے ہوتے ہیں اللہ رشاہ فماتے قلنا یا نارکونی بردوں و سلامن علیہ ابراہیم ہم نے فمی کہا ہے آگ ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی اور سلامتی والی بن جا ہم قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر رہے چالیس دن تک یا بعض روایت مطابق پچاس دن تک رہے جب آگ سے باہر نکلے کس نے پوچھا ابراہیم بتائیں جو دن آگ کے اندر گزارے وہ اچھے تھے جب آگ سے باہر نکلے یہ دن اچھے ہیں آپ فمائے جتنے دن میں آگ کے اندر رہا وہ دن بڑے اچھے تھے وہ دن بڑے اچھے تھے کسی نے پوچھا کہ حضور وہ کیسے فمائے جب میں آگ کے اندر تھا روز میرا یار مجھ سے پوچھتا تھا اے پیارے ابراہیم تیرا کیا حال ہے اے میرے پیارے خلیم تیرا کیا حال ہے تو فمائے جب میں آگ کے اندر تھا رب مجھ سے میرا ہاتھ پوچھتا تھا فمائے اس وقت مجھے آگ کے اندر رہ کے بڑا مزہ آتا تھا آگ کے اندر رہ کے بڑا مزہ آتا تھا تو فمائے جان کی پرواہ نہیں کی رب کے نام پر جان بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے پھر وطن کی باری آئی نعرے نمرو سے نکلنے کے بعد شہر بابول کو چھوڑا شام کے اندر آئے پھر شام کو چھوڑا اس لئے کہ بندے کو وطن سے بڑا پیار ہوتا ہے جہاں پر بندہ پیدا ہو چاہ بندہ ساری زندگی باہر گزار لے آخر کار پھر بھی اس کو وطن کی محبت جو اس کو واپس کھیج کے لاتی ہے کوئی پاکستان سے باہت جتنا مرضی اصحاب گزار لیں آخر کار پھر بھی پاکستان کے اندر آتے اس لئے کہ اس کو اپنا وطن جو ہے وہ بڑا پیارا لگتا ہے سبرہیم علیہ السلام نے رب کے نام پر وطن کی پرواہ نہیں کی بلکہ وطن کو چھوڑا ہے فلسین کے اندر جا کے رب کے نام کو پھیلانے کے لئے تبلیغ شروع کر دیتے تو نہ مال کی پرواہ ہے نہ جان کی پرواہ ہے نہ وطن کی پرواہ ہے حتیٰ کہ بندے کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے بندہ اولاد کی خاتے دن رات ایک کرتا ہے مال کماتا ہے یہاں تک کہ وطن کو چھوڑتا ہے تاکہ میری اولاد کو سکون مل جائے اولاد کے لئے اچھا مستقبل ہو جائے اولاد کے لئے اچھا مکان بن جائے اولاد کے اچھی تعلیم و تربیت کیلئے مال جمع ہو جائے تو بندہ اولاد کی خاطر سارا کچھ کرتا ہے لیکن جب رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے اے پیارے خلیل اپنی پیاری چیز کو ہماری راہ کے اندر قربان کیجئے آپ اٹھتے ہیں دو سو اونٹ اللہ کے راہ کے اندر قربان کر دیتے ہیں پھر خواب آتی ہے اے پیاریم اپنی پیاری چیز کو ہماری راہ کے اندر قربان کریں پھر دو سو اونٹ قربان کر دیتے ہیں حتیٰ کہ اگلی رات پھر خواب آتا ہے اے پیاریم اپنی سب سے زیادہ پیاری چیز کو اللہ کے راہ کے اندر قربان کریں سوچنے لگے مجھے سب سے زیادہ پیارات مجھے میرا بیٹا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑھاپے کے اندر عطا فرمایا تھا دعا کرتے ہیں رب حبلی من الصالحین اے لا مجھے صالح بیٹا عطا فرما اللہ نے فمائے فبشرنا بغلا من حلیم ہم نے بڑے ہی بردبار حلم والے بیٹے کی خوشخبری سنائی اللہ دبار کا تعالی شاہ فماتا ہے فلمہ بلغا ماعہ السعیا قال یا بنیئن یا فلمنام فمائے جب وہ چلنے پھننے کے قابل ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر اپنے بیٹے سے کہتے یا بنیئے اے میرے بیٹے انیرا فلمنام میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے انی از بحکا کہ میں تجھے زیبہ کرتا ہوں فنظر مازا تراب اب تو بتا تیری کیا رائے ہے اب قربان جائیں یہ بیٹا بھی کیسا ہے تو اسماعیل علیہ السلام جواب دیتے قال یا ابت فعل ما تو عمر ابباجی آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ گر گزریے انشاءاللہ ستا جی دنی انشاءاللہ من الصابرین اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں اللہ میں اقبال فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب پرزند دی یہ فیضان نظر ہے یا مکتب کی کرامت ہے سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب پرزند دی کہ ابھی بچپن ہے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو بادی زیزرہ کے اندر چھوڑ جاتے ہیں اندبیتی کلم حرم حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر آتے نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سال کے بعد کچھ عرصے کے بعد آتے ہیں پھر پتہ لے کے پھر چلے جاتے ہیں تو بقاعدہ پاس نہیں رہے تو پھر جب اللہ تبارکتہ طالعہ کے طرف سے قربانے کا حکم آتا ہے پھر آفرستین سے چلتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بیٹا میں نے خواب کے اندر دیکھا تجھے زیبہ کرتا ہوں بتا تیری کیا رائے ہے اسمائیل علیہ السلام عزقہ تبا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے اللہ نے چاہا تو آپ مجھے سبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اسمائیل علیہ السلام کے لیے قربانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچے اور سیدہ حاجرہ اسلام علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم نے ایک دوست کی دعوت پر جانا ہے لہذا میرے پیارے بیٹے اسمائیل علیہ السلام کو تیار کریں ان کو غسل کروائیں ان کی زلفوں کو سواریں اچھا لباس پہنائیں ہم نے دوست کی دعوت کے لیے جانا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حکم فرمایا سیدہ حاجرہ جلدی سے اسمائیل علیہ السلام کو تیار کرتی ہے تیار کرنے کے بعد پھر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والے کرتی ہے اب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کنگلی پکڑتے ساتھ لے کر جانے لگتے تو فرماتے ہیں کہ چھوری اور رسی بھی ساتھ لے لو ہو سکتا ہے کہ اس کی ضرورت پڑ جائے رسی ساتھ لیتے ہیں چھوری ساتھ لیتے ہیں جب جا رہے ہوتے ہیں ادھر یہ باہر جاتے ہیں شیطان سیدہ حاجرہ اسلام علیہ کے پاس آتا ہے اور آکر کہتا ہے حاجرہ آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے فرمایا کہ ایک دوست کی دعوت ہے وہاں لے کر گئے کہا نہیں نہیں دوست کی کوئی دعوت نہیں ہے بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو میں نے قربان کرنا ہے تو سیدہ حاجرہ فرمان لگے کیا کوئی ایسا بابی ہے جو اپنے بیٹے کو زبا کرے گا قربان کرے گا کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے تو سیدہ حاجرہ فرماتی ہے اگر اللہ کی طرف سے حکم ہے تو یہ تو ایک اسماعیل ہے ایسے ہزار اسماعیلوں رب کے نام پہ قربان کر دوں گی ایسے ہزار اسماعیلوں رب کے نام پہ قربان کر دوں گی شیطان جب یہاں سے مایوس ہوا اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا پراکر کہتا ہے اسماعیل آپ کو محلوم ہے آپ کے والد کہاں لے کر جارے کہاں ہاں ایک دوست کی دعوت ہے وہاں لے کر جارے تو شیطان کہلے گا نہیں نہیں دوست کیاں کوئی دعوت نہیں ہے بلکہ آپ کو زبا کرنے کے لیے جارے کہاں کوئی ایسا با بھی ہے کہ جو اپنے بیٹے کو زبا کرے گا کہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہاں جب اللہ کی طرف سے حکم ہے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آکر کہتا ہے ابراہیم تم نے ایک خواب کو سچ سمجھ کے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے ہو یہ کون سی دانش مندی کون سی اکل مندی ہے تو ابراہیم علیہ السلام اس کو کنکر مارے اس کو کنکر مارے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ادا بڑی پسند آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایام حاج کے اندر شیطان جہاں پہ آیا تھا اسماعیل علیہ السلام کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہاں پر کنکر مارنا حاجوں کے لیے واجب قرار دے دیا تو میں قیامت تک کیلئے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کے اسمت کو زندہ کیا جائے اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مناہ کے اندر پہنچتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کو زبا کرنے لگتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آزر کرتے ہیں با جی میری چند وسیعتیں ہیں وہ یہ کہ جب آپ مجھے قربان کرنے لگے تو ایسا کریں کہ میری پیشانی کو زمین کی طرف کر دے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا چیرہ آپ کی طرف ہو اور شفقت پدری کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو رب کی حکم کے اندر تاخیر ہو جائے آپ میرا مو زمین کی طرف کر دے اور پھر ربا جی ایسا کریں کہ مجھے رسیو کے ساتھ باندھ لیں کہیں ایسا نہ ہو جب میرے گلے پر چھوڑی چلے تو میں تڑپوں اور میری جسم سے خون نکلے آپ کے کپڑوں پر پڑ جائے میں آپ یہ بھی بیدوی برداشت نہیں کر سکتا اور پھر میرا یہ خون علود کرتا یہ میری والدہ کو دے لینا اور اس لئے کہہ دینا کہ جب میری یاد آیا کرے گی میری کرتے کو دے کے اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں گی میری کرتے کو دے کے اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں گی لہذا یہ میرا کرتا میری والدہ کو دے لینا اللہ تبارک و تعالی نے وہ پورا منظر قرآن پاک اندر رشاد فرمایا جب دونوں اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں وطلہ للجبین اور جبین کے بال لٹا دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی شاہ فماتا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ندا دی وَنَا دَيْنَا وَأَيْنَا إِبْرَاہِمْ ہم نے ندا دی اے پیار ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّقْيَا اے پیار ابراہیم آپ نے خواب کو سج کر دکھایا اِنَّا قَزَالِكَ نَجِلْ مُوْسِنِينَ ہم موْسِنِينَ کو اسی طرح بدلاتا کیا کرتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ السلام آپ قربان ہونے کے لئے تیار ہیں ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ابراہیم علیہ السلام چھوڑی چلاتے ہیں لیکن چھوڑی چلنے کا نام نہیں لیتی بار بار زور سے دباتے ہیں لیکن چھوڑی اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو کاٹتی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال کے اندر آتے چھوڑی کو اٹھاتے ہیں پتھر پر مارتے ہیں پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام چھوڑی سے مقاتب ہوئے کہا ہے چھوڑی میرے پیارے اسماعیل علیہ السلام کا گلہ جو ریشم سے بھی زیادہ نازک ہے اس کو تو نہیں کہتی اتنے سا پتھر کو کٹ ڈالا ہے وجہ کیا ہے چھوڑی کہتی ہے اے پیارے ابراہیم بتائیں میں کیسے اسماعیل علیہ السلام کی گلے کو کٹوں اللہ تبارک وطالعہ مجھے منع کرتا ہے خبردار اسماعیل علیہ السلام کی گلے کو نہیں کٹنا کہا تم کیوں نہیں کٹی جب میں قربان کرنے کے لئے تیار ہوں بیٹا قربان ہونے کے لئے تیار ہے کہا مجھے بتائیں جب آپ کو آگ کے اندر ڈالا گیا آگ نے آپ کو جلایا کیوں نہیں کہا آگ کو تو اللہ نے حکم دیا تھا کہ خبردار میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام کو جلانا نہیں کیوں اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی اور سلامتی والی بن جا تو کہا کہ آگ کو اللہ نے ایک بار حکم دیا تھا تھنڈی اور سلامتی والی بن گئی اللہ مجھے ستر بار حکم دے چکا ہے خبردار اگر میرے اسماعیل علیہ السلام کی گلے کو نبسان پہنچایا قیامت تک کیلئے تیرا نام و نشان مٹا دوں گا تو اسماعیل علیہ السلام کی گلے پر ہے ابراہیم علیہ السلام پھیک چھوری رکھتے لیکن چھوری کاٹتی نہیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں چھوری جلدی کر میرے پیارے بیٹے کے گلے کو کاٹ اس لیے کہ اگر میں نراز ہو گیا تو پھر رب بھی نراز ہو جائے گا اگر رب نراز ہو گیا تو پھر میں تجھے منا دوں گا لیکن اگر میں نراز ہو گیا تو رب بھی تجھ سے راضی نہیں ہوگا لیکن چھوری کہتی ہے اے پیارے ابراہیم بتائیں میں جلیل کی مانوں یا پھر اس کے خلیل کی مانوں میں رب جلیل کی مانوں یا پھر اس کے پیارے خلیل کی مانوں اللہ تبارک و تعالی فمی جبریل جلدی کر جو جنت کے اندر مینڈہ کئی سالوں سے رہتا ہے اس کو لے کر جاؤ اور جا کر اسماعیل علیہ السلام کو چھوری کے نیچے سے نکالو اور دمبے کو نیچے رکھ دو تاکہ پیارے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی بھی قبول ہو جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو قربانی کرنے لگے اس کی جگہ مینڈہ زبا ہو جائے حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے چلتے مینڈے کو لیتے اور پڑھتے ہوئے آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام جب ان کی آواز کو سنتے آ فرماتے لا الہ اللہ واللہ اکبر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوری سے نیچے سے نکالا دمبے کو زبا کیا دمبہ زبا ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فدیہ کے طور پر آئے ہوئے دمبے کو دے کر کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ کے یہ کلمات اتنے پسند آتے ہیں ہمیں ایام تشریق کے اندر ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا واجب قرار دے دیا اب ہم ایام تشریق کے اندر نوزل حج کی فجر سے لے کر تیرہ زل حج کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد تکمیر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ فرماتا وفدینا بزبہن عظیم ہم نے ایک زبہ عظیم اس کے فدیہ کے طور پر دے دیا یہ زبہ عظیم جو جنت اگندر سے میڈہ لائیا گیا اور پھر جب آقا کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو حضور علیہ السلام نے شاہد میں سننا تو ابیکم ابراہیم تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قَالُوا فَمَالَنَا فِيَا يَا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے لئے اس میں کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے شاہد فمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے صحابہ نیاز کی فَسُوفَ يَا رسول اللہ یا رسول اللہ اُن کا کیا حکم ہے تو حضور علیہ السلام نے شاہد فمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ السُوفِ حَسَنَةٌ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ نیکی عطا فرماتا ہے قربان جائیں حضرت علی المتزا شیر خدا کرم اللہ تعالی واجہ القریم آپ فرماتے ہیں کہ زور علیہ السلام نے شاہد ہم ہے جب کوئی بندہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر قدم پر بندے کو دس نیکی عطا فرما دیتا ہے اس کے دس در اجاز بلند فرما دیتا ہے اس کے دس گناہوں کو مکا دیتا ہے تو میں جب وہ جانور کے مالے کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے گفتگو کرتا ہے اس سے بات چیت کرتا ہے لیندین کرتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالی اس کو گفتگو کرنے کو تسبیح شمار کر لیتا ہے تو میں جب وہ مالے کے پاس قیمت تیہ ہو جاتی ہے پھر اس جانور کے مالے کو اس کی قیمت ادا کرتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالی ہر درم کے بدلے بندے کو سات سو نیکی عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ حضیرم کے بدلے سات سونے کی عطا فرماتا ہے فمایت جب وہ اس کو لے کر گھار آتا ہے اور جانا کی قربانی کرنے کے لیے جانا کو زمین پر لٹا دیتا ہے سات زمینوں کی مخلوق بندے کے لیے بخشی شوری استعفار کرتی ہے بندے کے لیے استعفار کرتی ہے فمایت جب وہ جانا کو زبا کرتا ہے جانا کے جسم سے خون نکلتا ہے جانا کے جسم سے نکلنے والے خون کے ایک کترے کے بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو پیدا کرتا ہے جو قیامت تک کے لیے بندے کی بخشے کے لیے دعا کرتا رہتا ہے فمایت جب اس کا گوشت بنا لیتا ہے اور گوشت لوگوں کے اندر تقسیم کرتا ہے ہر ہر لکمے کے بدلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسمائیل علیہ السلام کے اولاد سے ایک غلام ازاد کرنے کا جورا سواب اتا فرما دیتا ہے ہر غلام ایک ایک لکمے کے بدلے ایک غلام کو ازاد کرنے کا سواب عطا فرما دیتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے شاہ فمایا من کانا لو ساکم ولم یدحا فلا یقربنا مسلانا فما جس کے اندر وسط ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے فمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے اس لیے کہ یہ جب بندہ قربانی کرتا ہے فما از انو دحا یاکم فا انہا علی السرات مطا یاکم فما اپنی قربانی کو موٹا تازہ کرو اس لیے کہ قیامت کے دن پول سرات پر تمہارے لئے سواریاں بن جائیں گی فمایا قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے بالوں اپنے خور اپنے سینگوں سمیت آئے گا اور جو قربانی کرنے والا اس کے لیے قیامت کے دن پول سرات پر سواری بن جائے گا اور فمایا قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گننے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے فتیب و بیہا نفسہ لہذا خوشدلی کے ساتھ قربانی کیا گروہ دعا ہے اللہ تبارک بات اللہ ہم سب کو سمجھنے کی حمل کی توفیق اطافنا آمین واقع دعوانا الحمدللہ